بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج پروام عوام خور کے ساتھ ہم ایک بالکل منفرد ایریے میں پہنچے ہیں وزراء عظم کا انٹری ہوتا ہے بڑے بڑے عمرہ کا انٹری ہوتا ہے بڑے بڑے عمرہ کے پروام چلا جاتے ہیں سیلیبریٹی کے پروام چلا جاتے ہیں لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ جس جگہ آج ہم موجود ہیں یہاں سب نے آنا ہے غالب نے کیا خوب کہا تھا جب ان کے اکلوتے بیٹے جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا اببا قیامت کے روز ملیں گے تو غالب نے کیا کہا جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے کیا اس کے سوا ہوگی قیامت کوئی اور آج ہم موجود ہیں پنڈی راجپوتا کے شہر خاموشا یہ متصل ہے کیو بلاک موڈر ٹاؤن اور گورنمنٹ کوپریٹیف ایمپلائی سوسائٹی کی سنگم میں ہم آپ کو اس کا ایک ویو دکھا رہے ہیں کہ یہ قبرستان ہے یا ڈکشوں کے ورکشاب کا قبرستان ہے یہ بڑی صدقے دل سے کسی نے یہ زمین دی پرودگار ان کو جزا دے جنہوں نے یہ جگہ دی نہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جگہ تھی نہ پنجاب گورنمنٹ کی جگہ تھی یہ پنڈی راجپوتا کے محمد علی مرہوم وغیرہ نے جگہ تھی اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے یہاں جو بندے بٹھائے جاتے ہیں متولی بٹھائے جاتے ہیں مجاور بٹھائے جاتے ہیں جو اس قبرستان کے کسٹوڈین ہیں وہ کمال لوگ ہیں کمال بات ہے جو ماضی میں تھے جن کو بٹھایا گیا انہوں نے قبرستان بٹھا دیا قبریں بٹھا دی گئیں مردوں کی بحرمتی ہوئی تختیاں اکھار دی گئیں اور ان تختیوں کو چرسیوں اور بھنگیوں نے جا کے بازاروں میں بیچ دیا کبھی خیال نہ آیا کہ انہوں نے بھی یہی آنا ہے لیکن وہ یہاں آنے سے پہلے ہی جیلوں میں چلے گئے ہمارے پاس ایک جو نئی ٹیم آئی ہے جن کو بٹھایا گیا ہے مجھے بھی پتا چلا ہے ایک تو بھوٹا ہے پرانا ہمارا ملازم اور ایک عارف ہے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کا خیال لکھیں پہلے سے قبرستان کی حالت بہتر ہے لیکن میں ڈی سیو ڈاکٹر عثمان صاحب چیئرمن یو سی ٹو ٹو تھری عزیزم مرزا نت اور بابر چوج سے گزارش کروں گا کہ وہ آیا کریں ایس اچو لیاقتباد سے بھی گزارش کروں گا کہ سیکیورٹی کے پروگرام کو بھی بد نظر رکھتے ہوئے پریکوشنی میئر کے تحت یہاں آکے دیکھیں کون آکے رکھتا ہے کیا کرتا ہے تو ہم آپ کو ابھی اس نوجوان ایک صاحب سے ملائیں گے ان سے پوچھتے کہ یہ قبرستان ہے یا رکشوں کا قبرستان ہے آئیے ہم آپ کے ملاقات اس بچے سے کرواتے ہیں آئیے جی السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اجاز احمد اجاز بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ یہاں رکشہ ٹھیک کر رہے ہیں یہ قبرستان ہے یا آپ کے اپنی ذاتی برکشاہ میں میں یہ میرے گلی میں گھر ہے گلی میں گلی بہت چھوٹی ہے یہ ذرا کھلی جگہ یہاں پہ صرف رکشہ ٹھیک نہیں میں کر رہا صرف یہ پانی لیک ہورتا اس کو ٹھیک کر رہا تھا رکشہ کی نہ یہ رکشے کی مکینکی کی جگہ نہ یہ کچھ یہ صرف قبرستان ہے یہ صرف کھلی جگہ تھی یہاں پہ میں صرف پانی کی لیکیج کو ٹھیک کر رہا تھا بچے کیا نام بتایا آپ نے اجاز احمد اجاز صاحب اگر آپ کے گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی کوئی قبر کھو دے تو آپ کھو دیں دیں گے وہ قبر گلی ہے وہ نہ میری ہے نہ کسی کی ہے وہ گلی ہے اس کو کوئی اس پاس پہ ایشو نہیں دی جاتا وہ گلی ہے مگر وہاں پہ کھلی جگہ نہیں ہے جگہ یہ طرح سائیڈ پہ تھی آنے جانے والوں کو تکت نہ ہو جس کی وجہ سے میں نے یہ کھلی جگہ دیکھے یہاں پہ پانی کی لیکیج کو ٹھیک کر رہا تھا ناظرین ابھی ہم آپ کو یہ آپ نے اجاز بچے کی بات سنی کہ وہ گلی چکے تنگ ہے اور یہ مجدوری کرتے ہیں لہٰذا ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک رکشے کی بجائے یہاں چنچی جو مافیا ہے وہ یہاں ورکشاب نہیں بنا لیں گے اور آئندہ خیال لکھیں گے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اب یہاں کے کسٹوڈین متولی یا جس کو بھی یہاں بٹھایا گیا ہے ہم ابھی تھوڑی در کے بعد اس سے ملاقات کروائیں گے اور آپ قبرستان کا ایک ویو لے کافی بہتر ہے کافی فرق ہے لیکن ہم یوسیز کے چیئرمن سے ڈی سیو سے ٹی ایم او سے گزارش کریں گے کہ ان قبرستانوں کو صاف ستھرا رکھا جائے یہ مکین کبھی اپنے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے اگر یہ دنیا سے چلے گئے ہم سب نے چلے جانا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ان کی آخری آرام گاؤں کو صاف ستھرا رکھیں خیال لکھیں چرسی بھنگی شرابی جواری اس مافی کو یہاں سے دور بگائیں ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آپ کو اگلے پرامام میں ملواتے ہیں کچھ اور لوگوں سے ان کے ویوز لیں گے اور یقیناً آپ بھی اس کار خیر میں دوست ٹیلی وین کا ساتھ دیں گے بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہیے گا